یوہنہ عارف کا مقاشفہ باب اول عیسیٰ مسیح کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بند یوہنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے قلام اور عیسیٰ مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والے اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یوہنہ کے جانب سے ان سات کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور عیسیٰ مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پولوٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم میں سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا وند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور رومیگا ہوں میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں جو پتمس کلاتا ہے کہ خدا کے دین روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسے یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے یعنی اپسوس اور سمرنا اور پرگمن اور تواترہ اور سردیس اور فلدفیا اور لدکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراخدان دیکھے اور ان چراخدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک سخص دیکھا جو پاؤں تک کاجامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر بادے ہوئے تھا اس کا سر اور باز سفید اون بلکی برف کے معنین سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولہ کے معنین تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے ستھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کے آواز زور کے پانی کی ستھی اور اس کے دینے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردسہ گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھی جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغدانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاں کے فرشتے ہیں اور وہ سات چراغدان سات کلیسیاں ہیں باب دوم افسوس کی کلیسیاں کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے دینے ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو صبر کرتا ہے اور میرے نام کے خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مشکت اس سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی مغبت چھوڑ دی پس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کہ پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نے کلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا اور سبرنا کی کلیسیہ کے فرشتوں کو یہ لکھ کے جو اول آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موز سے نقصان پہنچے گا اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتقاس تو میں اس جنگر قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی دوسرے شکایت ہے اس لئے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بدو کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اور توہ تیرے کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کے مانند اور پاؤں خالص پیتل کے مانند ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تس سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزییول کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے وہ میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بوتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنے حرامکاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں فساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جاشنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا مگر تم توہ تیرے کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا اور ابتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے معافی آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے اساسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کی روح قلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے باب تین اور سردیس کی قلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کہ تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے سخت ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پینے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے اور فلدیفیا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھے جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول لکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تُو سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لئے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لئے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یورسلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے اور لدوکیہ کی کلیسیاؤں کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے موں سے نکال فیکنے کو ہوں اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے صلاحہ دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لئے سرم لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے میں جن جن کو عجیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھڑکٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سنکا دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے باپ چار ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراں میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر یہ ایک تخت ترخہ ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے شب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک بالم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر جو بیس بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بیجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بل نور کی مانند ہے اور تخت کے بیش میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے اقاب کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں کے چھے چھے پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خدا بند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالعباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سیجدہ کریں گے جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خدا بند اور خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئیں باب پانچ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دینے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے سات مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہرے توڑنے کے لائق ہے اور کوئی سخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کا قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لئے غالب آیا اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبق کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سنگھ اور ساتھ آنکھیں تھیں یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اوتھ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تُو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تُو نے زبہ ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے باستے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لئے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کرونوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ زبہ کیا ہوا بر رہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور بر رہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گرد کا سجدہ کیا باپ چھ پھر میں نے دیکھا کہ بر رہ نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کیسی آواز سنی کیا اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نکاح کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گے ہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرسا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالمِ ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور عبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے اس کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک اے قدوس او برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامع دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدد آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمبل کے مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آدھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مختوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنے جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غزب سے چھپالو کیونکہ ان کے غزب کا زور عظیم آ پہنچا اب کونٹ ہر سکتا ہے باپ ساتھ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا اور جن پر مہر کی گئی ہیں میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہر کی گئی یہودہ کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی روبن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر جد کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر آشر کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر نفتالی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر منصی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر شمون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر لاوی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر اسکار کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر زبولون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر یوسف کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر بینجمن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موہ کے بل گر پڑے اور خدا کو تھیدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامع پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداون تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مسئبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیبہ ان کے اوپر تانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوک ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے ششموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوش دے گا باب آٹھ جب اس نے ساتویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی اور میں نے ان ساتوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں ساتھ نرسنگیں دیے گئے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اوز سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اوز دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ اس نرسنگی قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہیں اور اس اوز کا دھوان فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا اور فرشتہ نے اوز سوز کو لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیا پیدا ہوئیں اور بھوچال آیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ سات نرسنگیں تھے پھوکنے کو تیار ہوئے اور جب پہلے نے نرسنگا پھوکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاز جل گئی اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو ایک بڑا ستارہ مشال کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے ششموں پر آ پڑا اس ستارے کا نام ناگ اور دونہ کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوہ ہو گیا اور پانی کے کڑوہ ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا یہاں تک کہ ان کا تہائی حصتہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات میں بھی اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیش میں ایک غاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کے آوازوں کے سبب سے جن کا پھوکنا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس اور جب پانچویں فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹھی کاسا دھویں اٹھا اور گڑھے کے دھویں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی اور اس دھویں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں زمین کے بچھوں کی اسی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہر یاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچھوں کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھوڑیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاچ تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے اور دات ببر کے سے ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں اور ان کی دمیں بچوں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑے کا فرشتہ ان پر باز شاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب چھڑے فرشتے نہ نرسنگا پھوکا تو میں نے اس سنہری قربانگاہ کے سیگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھڑے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کر رہا ہے کہ بڑے دریائے فراد کے پاس جو چار فرشتے بدھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور بس کے لئے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویہ میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دئیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندھکے سے تھے اور ان گھوڑوں کے سیر ببر سے سر تھے اور اس کے موں سے آگ اور دھویں اور گندھک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھویں اور گندھک سے جو ان کے موں سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے موں اور ان کی دھوموں میں تھی اس لئے کہ ان کی دھومیں ساپوں کے مانند تھی اور دھوموں میں سر بھی تھے انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیطین کی اور سونک اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرشتس کرنے سے باز آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرامکاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی باب دس پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا اس کے سر پر دنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کے مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بائیں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھارتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرج کی سات آوازیں سنائی دیں اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے آواز آتی سنیں کہ جو باتیں گرج کی ان سات آوازوں سے سنیں ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتوں کو میں نے سمندر اور خوشی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعباز زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ ساتویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھوگنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوش خبری کے معافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورک ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بول دے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خوشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے موہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے موہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے باب اگیارہ اور مجھے اسا کے مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربانگاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کریں گی اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑھے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن نبوت کریں گے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو زمین کے خداون کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے موہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں جب وہ اپنے گواہی دے چکیں گے تو ہیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خداون بھی مسلوب ہوا تھا اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانیں بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائے دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا دسمہ حصہ گر گیا اور اس بھونچال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے اور جب ساتھ میں فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اور اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خدا بند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور چوبیسوں بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موں کے بل گر کر خدا کو تزدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خدا بن خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑے قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہوچہ ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں عجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس آسمان پہ ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھوچا لائیا اور بڑے اولے پڑے باب بارہ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی اور درد زہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال ازدہہ اس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے اور اس کے سروں پر ساتھ تاج اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینش کر زمین پر ڈال دیئے اور وہ ازدہہ اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ جب وہ جننے تو اس کے بچے کو نگل جائے اور وہ بیٹا جننی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساسے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچے ایک آئے خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جنگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے آزدہا سے لڑنے کو نکلے اور آزدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا آزدہا یعنی وہی بڑا پرانا سامب جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنے کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ بھرہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گواہ رکھی پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لئے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی ساوق باقی ہے اور جب آزدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اقاب کے دو پر دیے گئے تاکہ ساپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی اور ساپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے موں سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے بگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا موں کھول کر اس ندی کو پی لیا جو آزدہا نے اپنے موں سے بہائی تھی اور آزدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولادت سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور عیسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا باپ تیرہ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سنگھ اور سات سر تھے اور اس کے سنگھوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیدوئے کیسی تھی اور پاؤں ریشکے سے اور مو ببرکہ سا اور اس ازدہا نے اپنے قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گریہ زخمکاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخمکاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور چونکہ اس ازدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے ازدہا کی پشتش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر کہ پشتش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک مو دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے مو کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسی اختیار دیا گیا کی مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برنے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بینائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس حیوان کی پرشتش کریں گے جس کے کان ہوں وہ سنے جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا دیکھا اس کے برے کے سے دو سنگھ تھے اور ازدہا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرشتش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناو اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھوکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پشتت نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک چھاپ کرا دیا تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فرغت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گل لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھا سٹھ ہے باپ چودہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوہوالیس ہزار شخص ہیں جن کے ماتے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائے دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کیسی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار شخصوں کے سوا جو دنیا میں خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کمارے ہیں یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے موں سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عیب ہیں پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیش میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے عبدی خوشخبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے درو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کے عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمیں پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرامکاری کے غضب ناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بود کی پرشتش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھوہ عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بود کی پرشتش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دین چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنے کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداون میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے عامال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی معنی کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا اس لئے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لے کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کٹ کر خدا کے کہر کے بڑے حوز میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس حوز میں انگور رون دے گئے اور حوز میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلانگ تک بہن نکلا باپ پندرہ پھر میں نے آزمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی سات فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا کہر ختم ہو گیا ہے پھر میں نے شیشہ کا ایسا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد بر غالب آئے تھے اور ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گاگا کر کہتے تھے اے خدا بند خدا قادر مطلق تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں اے عزلی بادشاہ تیری راہیں راستہ و دروست ہیں اے خدا بند کون تس سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تُو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سیزدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس ساتوں آفتیں تھیں آبدار اور چمکدار جوار سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے سات سونے کے پیالے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا کی قہر سے بھرے ہوئے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوے سے بھر گیا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا باب سولہ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلڑ دو پس پہلے نہ جا کر اپنا پیالا زمین پر اُلڑ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بد کی پرشتش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالا سمندر میں اُلٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالا دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا وہ اسی لائق ہیں پھر میں نے قربانگاہ میں سے یہ آواز سنے کی اے خدا بند خدا قادر مطلق بے شک تیرے فیصلے دروست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالا سورج پر اُلٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو انہوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمدید کرتے اور پانچ میں نے اپنا پیالا اس حیوان کے تخت پر اُلٹا اور اس کی باعشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور دد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی اور چھٹے نے اپنا پیالا بڑے دریہ یعنی فرات پر اُلٹا اور اس کا پانی سوک گیا تاکہ مشرق سے آنے والے باعشاہوں کے لئے راہ تیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہا کے موں سے اور اس حیوان کے موں سے اور اس جھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاگ روحیں میٹکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شاتین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لئے ساری دنیا کے باعشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی بہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے اور ساتھوے نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئے کی ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکلے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مہ کا جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتا نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفت نہای سخت تھی اس لئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا باب ستر اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ میں تو جب اس بڑی قصبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرامکاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرامکاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے ہیوان پر جو کفر کے ناموں سے لی لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارغانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراتا تھی اور ایک سونے کا پیالا مکروحات یعنی اس کی حرامکاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل کسبیوں اور زمین کی مکروحات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور عیسو کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیرار ہوا اس فرشتے نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ ہے تجھے بھید بتاتا ہوں یہ جو تُو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ تھا گڑے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنا عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصت تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو ہیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھوہ ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سنگھ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہ ہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنے قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوند کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تُو نے دیکھے جن پر قصبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں اور جو دس سنگھ تُو نے دیکھے وہ اور ہیوان اس قصبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے قص اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آج میں جلا ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفقل رائے ہو کر اپنی بادشاہ اس حیوان کو دے دیں اور وہ عورت جسے تُو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے باو اٹھارہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی اس نے بڑی آواز سے چلاغر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیعتین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈہ اور ہر ناپاک اور مکروح پرندہ کا اڈہ ہو گیا کیونکہ ان کی حرامکاری کی غزبناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرامکاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو جس قدر اس نے پیالا بھرا تم اس کے لئے دوگنا بھر دو جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لئے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی یعنی موت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا بند خدا قوی ہے اور اس کے ساتھ حرامکاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھوان دیکھیں گے تو اس کے لئے رویں گے اور چھاتی پیٹیں گے اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر اے بابل اے مضبوش شہر افسوس افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی اور دنیا کے سوداگر اس کے لئے رویں گے اور ماتم کریں گے کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر موتی اور مہین کتانی اور ارگوانی اور ریشمی اور قیم جی کپلے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح کی چیزیں اور نہایت بے شکمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگمرمر کی طرح کی چیزیں اور دارچینی اور مسالح اور اود اور اتر اور لبان اور مہ اور تیل اور میدہ اور گہوں اور مویشی اور بھیڑے اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لجیز اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوش سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں کہ افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور قیمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موٹیوں سے آراثت تھا گڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملہ اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھوہ دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کے مانند ہے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی بھر میں اجڑ گیا اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں نبیوں اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا پھر ایک زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاڑ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھیک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرائے جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نہ سنگہ پھوکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہ اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی کیونکہ تیرے سعوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سبکوں میں گمراہ ہو گئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا باب انیس ان باتوں کے بعد میرے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز یہ کہتے سنا کہ حلیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور دروست ہیں اس لئے کہ اس نے اس بڑی قصبی کا انصاف کیا جس نے اپنے حرامکاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے حلیلویہ کہا اور اس کے جلنے کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور چوبیسوں بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین حلیلویہ اور تخت میں سے یہ آواز نکلے کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو خواہ مجھے چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کیسی آواز اور زور کے پانی کیسی آواز اور سخت گرجوں کیسی آواز سنے کی حلیلویہ اس لئے کہ خدا بند ہمارا خدا قادر مطلق باشاہی کرتا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہائے شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لئے کہ وہ برہ کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور ساپ مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہے وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لئے اس کے پاؤں پا گرا اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر نائبی تیرہ اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق قیلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سبا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور ساپ مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لئے وہ اس کے موں سے ایک تیس تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے آساسے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غزب کی مہ کے ہاؤس میں انگور رون دے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدابندوں کا خدابند پھر میں نے ایک فرشتر کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کہ سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی زیافت میں شریک ہونے کے لئے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ خواہ آزاد ہو خواہ غلام خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے پھر میں نے ان حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے اکٹھا دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جس سے اس نے حیوان کے چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرشتد کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے اور باقی وہ اس گھوڑے کے سوار کی تلوار تھے جو اس کے موں سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے باپ بیس پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں آتا گڑھے کی کنجیوں اور ایک بڑی زنزیر تھی اس نے اس ازدہ یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لئے باندھا اور اسے آتا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمرانہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لئے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یوسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاتے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرشتس کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کے چھاپ اپنے ماتے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مرد زندہ نہ ہوئے پہلے قیامت یہی ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلے قیامت میں شریک ہو ایسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہین ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوز و ماجوز کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کے لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا عبلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا وہ رات دن عبدالعباد عذاب میں رہیں گے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملے پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی ہے یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے عامال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم اغواہ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے عامال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالمِ ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا باب 21 پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یورسلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لئے سنگار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور رومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بتپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جننے والے جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یورسلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک رہایت قیمتی پتھر یعنی اس یہ شب کسی تھی جو باللور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادیں تھیں اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کے شہر پناہ کے ناپنے کے لئے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گست تھا اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو بارہ ہزار فرلانگ نکلا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور روچائی برابر تھی اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی اور شہر ایسے خالص ہونے کا تھا جو شفاف شیشے کے معنید ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوار سے ہراستہ تھی پہلی بنیاد ایشب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراغ کی چوتھی زمرد کی پانچویں عقیق کی چھٹی لال کی اور ساتویں سنہر پتھر کی آٹھویں فروزہ کی نویں زبر جد کی اور دسویں یمنی کی گیارہویں سنگ سنبل کی اور بارہ ہی یقوت کی اور بارہ دروازے بارہ موٹیوں کے تھے ہر دروازے ایک موٹی کا تھا اور شہر کے سڑک شفاف شیشے کے معنید خالص ہونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لئے کہ خدا بند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کا رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوقت اور عزتت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی سخت جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں باب بائیس پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چبکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیش میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر علانت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوگے کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خداون نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہی یونہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے اور جو نجیس ہے وہ نجیس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے معافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفا اور اومیگا اول و آخر ابتدا اور انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بتپرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا وہ جیسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کے گواہی دے میں دعوت کی اصلوں نسلوں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلن کہتی ہیں آ اور سننے والا بھی کہے آ اور جو پیاسہ ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آبِ حیات مفتلے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے وہ اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خدا ونیسو آ خدا ونیسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین